بہت ساری بوایات خزائر و ضرور گیا کے ہیں آج میں آنے بڑا انٹرسٹک ایمان حفوظ واقعہ سرانہ ہے اور اس کی تو سیکھنا بھی ہے صرف ایک آئینات صرف اسلام و حیلہ علیہ وسلم ایک بارنا اس صحابہ اکرام کے ساتھ ایک سفر پڑھ جا رہے تھے اور وہ غزر و رشتر کی بھی جا رہے تھے گویا اسلام اور کفر کی گرائی تھی جار بھی جا سکتے تھے اس صحابہ کے دوار راستے میں بریک لگایا گیا پڑھا ایک سپر demi کھانچے کیا گیا وہ خё journée جسے گا اپنی طور پہنے گو جا صحابہ اکرام جب نے متفر پوکس کھولے تھے صدر ساشاہ کھولے صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس ایک روٹی تھی سالح نے گrabhol کیج Tsch sections میں اس وقت میں بریک ب Baek رہا ہوں یہ کون تھے صحابہ اکرام اس کے ساتھ ہی تھی نبی ، صحابہ پر اس کے اندیں جائے جائے دینے جائے جائے دینے جائے سیانگوئی نبی اللہ سبحانہ سبحانہ کو بتا رہے ہیں اللہ کی رامے جائے دینے جائے مقرحال یہ ہے صرف روکے ہیں صلیت نہیں ٹھیک کہ اللہ کی رضا پر آراد ہے کوئی شکوانی کا ذبات کرتے ہیں کہ اللہ کی رامے لڑھنے جارہے ہیں کھانا بھی نہیں نبی فاب کے ساتھ ہی آقا کون جو فرمائے میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاہیں یہ بند پر میرے ساتھ چاہتا ہے اللہ کی خضاقوں کے مالک ہے نبی صبح یہ سچ ہے میرازی ہوں صدقار کا خواہ مگر نبی فاب اور ان کے اصحاب کے زندگی کیسے گزاری ہیں آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے ملک پر بھی شکے شکارات ہیں کمپلینز ہیں پوری سی کمی ہو جائے تو ہم اللہ کے آدھے شکے نبی شروع صبح ہیں ان کے پاس صالب نہیں تھا لوگی تاں تو میرا خیال ہے ہم نے پوری نائف میں شاید ایسا کھانا نہیں کھایا ہوئی کہ کبھی یہ ساتھ باؤں کسی نے روکی کھائی ہوئی اللہ نے بہت نوازا کبھوں سے اچھا بنایا کبھی کبھی ہو جائے تو شکوا شکایت تھوڑا کھانا کم ہو جائے تھوڑا بسنس کم ہو جائے یاد رکھو یہ یہ بات دیگر چاہتا ہے کہ جو نبی عباد کے علاموں کے لئے تو تنقی سے پریشانیوں سے خبرائے نہیں کرتے ہاں آجہ ہم نے کان کے کانوں کے پاس ایک شہد کی مکھی ہنی بی بی وہ آکا گھم آدے لوگے آپ نے دیکھا وہ شہد کی مکھی کی جو آواز ہے علیہ کی اب صحابہ اکرام کا دلیف و یقین و یقینہ دیکھیں ایک صحابی نے دیکھا کہ پیارے آجاں کے کان کے پاس ایک پچھنیس مکھی جو ہے گھنگونا رہی ہے اپنے مقصود آواز میں تو صحابی اس کرتے ہیں جو مکھی آپ سے کہاں کہہ رہے ہیں صحابی جانتے تھے کہ دیرے آقا سب کی بھوٹی میں ہاں آن اللہ مکھی نے کوئی بات نہیں ہے کہ ہاں مکھی کوئی آس کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کو ہم نے دیکھا ہے ان کے پاس روتی ہے سالم نہیں ہے مکھیوں میں بچینی ہے ہم شہد کی ممجیوں نے کری دیئے غار میں شہد کا چھکا بنایا ہوا ہے آقا مکھیوں اٹھا کر شہد نہیں آسکتی کسی صحابی کو ساتھ بیجے تاکہ وہ شہد لے آئے آسکتی صحابہ روٹی کے ساتھ شہد لے آئے آہ ابھی امان کا اسلام کو سلام میں مولا علی خرم اللہ مندر آلہ ابھی جہاں سب سے نمائے جاؤ سیادی مکھی کے ساتھ جاؤ شہد لے آئے یہ واقعہ جلو نمان کی بڑی کچھ تو خداب عادت کو ساتھ بھی دیکھا بڑے بڑے امان مالے سواکھی کو نکل کیا مولا علی جاتے ہیں شہد کے بچھتا اتھا کر دے آئے کچھ دیر کہتے ہیں جو صحابہ صحابہ روٹی تھی اب وہ روٹی کے ساتھ شہد کے ساتھ آنا تراؤل کر دے وہی وقی یا تو یار وقی پھر میں یہ بات یہ خرموں کے بات مناغل لگی صحابہ کے تو حضور عقیاء کہہ رہی ہے تحریکہ کا فرما ہے میں نے اس سے سوائی کیا ہے وہ سوائی کا جواب دے رہی ہے میں نے سوائی یہ کیا ہے کہ اے وقی یہ تو بتاؤ شہد بناتے کیسے ہوئے پہ حضور عقیاء جنگلوں کو بیابانوں میں جاتی ہیں اب بختلے تھوڑوں گرس چوزتی ہیں آقا نے قریاد کیا کہ تھوڑوں گرس کھڑوڑ بھی ہوتا ہے ٹھیکہ بھی ہوتا ہے نیچہ بھی ہوتا ہے اب اس ساری خطر پر یہاں میرے سانسوں بہت سارے پھولے ہیں میں جاتا ہے یہ آئیوگر ہے کہ نہیں اگر اوڈیشنل گلاب ہو اب اس کی پتھی خاص ہے اگر اچھے ہے اتنا نیچہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے چھوڑے دیگر کو اب نہیں خاص ہے موڈیا کی پتھی نہیں کھا سکتے سکتا ہے بہت سوہر ہے بہت کڑوہ ہوگا ہے نبی افارق فرمائی یہ شہد کے سمیچہ کیسے ہو جاتے ہیں ساری خطر پھولوں کا رس اب سنو میں اس بات کو ہی دیکھ دیکھوں وہ مکی کہتی ہے یا سورجلہ ہم جنگل پہلے بار میں جاتے ہیں ہمارا جب بھی ہم خطر پھولوں کا رس چوچتے جاتے ہیں ایک لیڈر ہوتا ہے ایک امیر ہوتا ہے میں نے یہ ہتیس بہت پہلے بڑھی 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 تھوڑا نصر پہلے میں بتا ہی کہ آسٹریڈیا گیا ہے آپ سے جو فارمیں بکنے گا بھی سنو بڑھی فارمیں ہوتی ہے تو آج پاس تو یہ فارمن فارمیں شہد بھی ہوتی ہے باکس اس کے ارتر بھی شہد کی فارمیں ہوتی ہے تو وہاں ایک اسلامی برائی کا فارم تھا وہ نے بتایا کہ شہد بھی بناتے ہیں تو میں نے مجھے سانا فارمولا پوچھا کہ وہ بندہ کیسے جائے تو انہوں نے تھیوری بناتے ہیں آج سائنس چودہ سو سال ماہ اس تھیوری پر پوچھے سو سال ہوتا ہے تیرہ سو سال ماہ کہ اگر شہد آپ نے خود پروڈیوز کرتا ہے تو یہ مست مین اگ کوئن بھی سائنس کہتی ہی ملکہ مکھی ہوتی ہے جس کو لائے جائے تو وہ بندہ مجھے بناتا ہے جانے ہم یہ باکس بناتے ہیں کچھ نہیں کرتے صرف ایک کوئی بھی خرید کرنا اگر اس کے اندرڈا ہو جانا ہے یہ کوئی باکس بیٹی ہے یعنی یہ ایک تہین مکھی ہوتی ہے اللہ نے یہ صلاحیت دیئے اس مکھی میں آج ہمارے موبائل کے سگنلز جاتے ہیں اس مکھی کے سگنلز دو کلومیٹر ڈائیامیٹر پر جاتے ہیں چاہو اگر آپ کو دو کلومیٹر پر تو اس مکھی کے سینلز جانا شروع جاتے ہیں جتنی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ آٹو مینٹک نہیں اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں یہ بھی کمریے کرتے ہیں آپ کو ہیٹر بن جاتا ہے میں نے کہا اچھا پھر کیا آتا ہے بس کچھ نہیں ہوتا وہ شہد کی مکھیاں کئی سے بھی تو رسک اس کی سیدھا اسی میں آ کر جائیں گا میں نے کہا آپ نے شہد بن گیا اب اس کو ہلی کیسے کرتے ہیں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہم اس کوئی بھی کو باہر دکھاتے ہیں آٹو مینٹے کی ساری مکھییں ڈسپرس ہو جاتی ہیں اور شہد ہمارے لئے تیار بڑھا تھا میں نے کہا کہ دیکھو ساڑھے چولہ سو سال پہلے بھی ہوتاں کے لئے بات کی تھی مکھی سے مکھی کہتے ہیں حضور ہم جاتے ہیں اور دوروں پر رسک اس کے ہمارے دینے ہو گیا ہمارے ساتھ جب وہ رسک چوز کر واپس آتے ہیں تو واپس آگے آتے ہیں فکر لیڈر آپ پر گروت پڑھنا شروع جاتا ہے آہ جب مکھیوں کی سردار ہم کی اوکنی کو آپ پر درود پڑھنا ہے حضور اس کی دیکھا دیکھی اس کی فالوئنگ میں ہم بھی درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے پھولوں کا کڑھا پھین کا کسیہ رس یا رسول اللہ آپ پر درود پر پڑھنے کی مرکز سے شہد جیسا بھی چھاؤ گا آہ آہ دیوری کل پروڈیکشن آف ہنی یعنی شہد بنتا ہی درود پاک سے ہے جب ہی تو آپ دیکھیں گا دنیا کا ڈاکٹر آپ کو کہے گا شہد نے ہر مرس کی شما رہا ہے جو چیز بدی ہی پہ آکا کہ ہم نے درود پاک پڑھنے سے ہے اب آپ سوچیں اب علماء نے میں جب ہی باتیاں پڑھ رہا تھا بہت رکھ ذہن میں آیا مدر کمال کرتے ہیں علماء بہت پیارے مدرین پوریس باکی کے لہے دیکھیں درود پاک کی برکت سے پھیکا کڑھا رس شہد جیسا نیچا بن سکتا ہے تو جس مسلمان کی زندگی میں یناموں کی پڑھا کٹھوٹ ہے جس کی زندگی میں بد آمالیوں کی پھیکا کٹھوٹ ہے کوئی گناہ مصیبت اور پریشانی ہو کیا گریف پہ ہو جرود پاک پڑھنا اپنی زندگی میں شامل کرے نیمون کی زندگی لفتی ہے جرود پاک اگر میرے بیان دے بار آپ کو ایک دوپا بات کیا سنایا اب آپ کو جرود پاک کیسے بنتا ہے کیوں نہ ہوں گے پاک سے پڑھا رہے گا پتشمتی یہ ہے اس طرح کے بیاناتی جب ہم سننے زین بھی بڑھ جاتا ہے کہ بات تو صحیح ہوئی گا پڑھتے نہیں گئے تو انتے کوئی جذبہ رہتا ہے بھی وہی ماملہ رہ جاتے ہیں تو غور کرتا ہے کیوں رہتا ہے نیت تو سارے کرتے ہیں پھر کیوں نہیں پڑھ کرتے ہیں تو اس کی وجہ پتہ کیا ہے ہم نے جس چیز کو اپنی زندگی کی روٹیل میں شامل کیا ہے کچھ چیز ہماری زندگی میں پرمنٹ ہوئی فر ایک سیمپل ہمارا بریکفانس دیں چھوئی جاتا ہے کیوں ہم نے لازم کیا ہم نے اپنے لچھ نہیں چھوٹا دیلر نہیں چھوٹا چائے نہیں چھوٹی جن کو پانچ سوٹ لینا ہے اس کو پانچ سوٹ کہیں بھی نہیں جاتا کیوں بھی اس کیلئی اس نے تریوریٹ اپنی لائف کی بنائیں گے اندرہ ہے مجھے اندرہ اب ہم میں سے جو ہم نے پلان کیا کہ درمالوں کو پہتے ہیں جیب پہ لے کے ممتحار کھانے کے بعد کھانی یہ بھول نہ جاؤں ہر اسی اس پلان میں ڈالی تو وہ سسٹم کا حصہ بن دے ہم نے دون دن پر آپ کو سسٹم کا ڈالا ہم نے نماز اچھا اسی طرح اشارہ جو نمازی ہیں یہی بات کو ایڈمنٹ کریں گے جو پکا نمازی ہیں اگر اس کو نسال دے رہا ہوگی عشاء نہیں پڑی گا کیوں آپ نے نماز کو ماشاءاللہ اپنے رقیم کا حصہ منا لے اب آپ کی نماز نہیں چھوٹی چھوٹی ہے تقریفی ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی پر کچھ بھی شامل کرنا چاہتے ہیں مسائل کے بات میں نے بیانے کیا تھا قرآن میں پال آپ چاہتے ہیں زندگی میں قرآن نازم آجائے ایک ادال روز پر ہو آپ کو اپنی سسٹم پر ڈالنا پڑھے گا شدیور پر ڈالنا پڑھے گا کہ یہ میرا قرآن تائم ہے یہ میرا درود تائم ہے پھر دیکھیں اچھا اللہ روز درود پڑھیں گے روز درود کہیں گے اچھا یہ زبان کمائن کی چیز ہے یاد رکھنا اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے یہ خطرناک بھی اتنی ہے اور یہ کمائن کی بھی اتنی ہے اسی سے بدکہ مہا دلدہ اللہ کی نراضی والا جنلہ کہے کفر کہے کفر ایمان سے خاری ہوگا اور اسی سے کوئی بہت ساری زندگی کفر پر گزارے کربہ پڑھ لے تو مسلمان ہوں جرا کہیے سبحان اللہ والحمد اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تھرٹی سیکنڈ نہیں لگیا یہ تینوں جملے کہنے میں تھرٹی سیکنڈ نہیں لگیا لیکن ماشاءاللہ یہ بڑے کارو بڑی لگ اچھے ہیں ہم سارے اپنے پیسے ملا لیتے ہیں اپنی ساری ویلت ملا لیتے ہیں کیا ہم سارے جنت میں ایک درہ کری سکتے ہیں اس کی کیبت دے سکتے ہیں نہیں لیکن ایک بار سبحان اللہ کہیں اللہ کے نبید فرماتے ہیں اس کے جنت میں درہ کیا داری سیکنڈ میں کہ زبان ایک بڑی نعمت صحیح استعمال کریں تو روزار دار کروڑوں دیکھیں آپ کا آسکتے ہیں پرومیم یہ ہے کہ زبان نے استعمال کرتے بھی تو ہر اللہ نے زبان اس کے دی آؤ لیت کرتے ہیں لالچ کو باقی لالچ ہوگی چاہیے ہمارے بزرگانے دین کوئی لالچ لگا ہمیں لالچ پیسے رمانے کیا جنہا زامیہ میرا کمال ہو کی رسل کو سیزر نے اس پی کمال ہو صحابہ اور بزرگانے سمجھتے تھے دنیا میں ہمارا سیزر لگا ہوگا سیزر سچ بتاؤ جب تک ساسیں جب تک نیکیوں کا سیزر ہونا جتنا کمالا ہے جتنا لکھ رہا ہے جتنا لگار 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 جتنا بزرگ کے بارے پر آتا اتنا بار کا ذکر کرتے جس سڑک سے گزرتے رہے زبان پر ذکر جاری ہوتا ہے ایک بار سڑک سے گزرتے پھر باپس پھر گزرتے اس لئے ابھی تو لوگ سے گہتے ہیں گزرت وطہ خون اللہ کا ذکر کرنا بھول میری کمنہ ہے جہاں جہاں سے جہاں سارے راستے اللہ کے سکر یہ گوا بانت ہم کس سوچو ہم دنیا کی کسی بھی خلطے کے جاتے اس خلطے کو اس جگہ کو اپنے کس چیز کا گواہ بناتے گناہ کا ہونا یہ چاہیے میں دنیا میں کھیں کری جاؤں جگہ کو سجدوں کا گواہ آج چھو وقت نماز اگر تلاوت کروں بزنس کے لئے بھی گیا تو میرے سجدے کی کو گواہ لے گواہ گواہ لے گواہ لے دنیا میں پھر کب آو یہ بھی یہ دونی چل چل مگر ہم نہیں سوچ تھے حضرت جنید بغدادی وقت نائی دارے کے بارے میں اتنا زیبن نگار تشکر ان کو اہمیت کا پتہ پڑھ کھمان ہو انہیں کیا کر گئے ایک جنید امیت امیت اِنشاء امیت 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 ایک بار تیرہ ذکر کرنے دیں ایک بار ربی اپاک پر دروت پڑھ دیں آج ہے نا چانچ بھائی چکرہ پڑھنے ہم پڑھنے ہم پڑھنے ہم نیت کر اکشادہ روزانہ ذکر او دروت کریں گے اکشادہ آئیے ایک بار محفت کے ساتھ دروت اپاک پڑھ دیں صدوالحبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اللہ علیہ وسلم اپنی بیان آپ سن کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دنیا کا دستور ہے جتنی کیمتی چیز ہوتی ہے اتنی حفاظت کا اعتزام یہ تہہر ہے تھوڑے پیسے ہوتا ہم دیوئے پر رکھتے ہیں زیادہ ہم تو جین میں رکھتے ہیں اور زیادہ ہم تو لوگر میں رکھتے ہیں ٹائنک میں رکھتے ہیں چھوٹی سی گاڑی ہوتا ایسی پارک کر دیں گے کیمتی گاڑی ہوتا اس کے پارکن کرنے دام نہیں رکھیں گے کچھ اپیلار یا کوئی ٹرائیور ہی رکھیں گے جتنی کیمتی چیز ہوتی جائے گئے ہم اتنا اس کی حفاظت کا اعتزام کرتے ہیں آج بے آپ کی سب سے کیمتی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس کی حفاظت کا اعتزام ہم نہیں کرتے ہیں پیسو کا اعتزام گاڑی کا اعتزام پروپرٹی کا اعتزام ہر چیز کا کرتے ہیں مگر ایک چیز آپ غری مشکر سے کماتے ہیں اس کا کوئی اعتزام نہیں ہے وہ برباد ہو سکتی کہ اس کے بارے کو سوچا نہیں آگا ایک مثال کے لئے اس کے لئے ایک شخص کا اس ایک بڑا سا باکس پر بھائے گا روز چھوٹے پیسے اس پر ڈالتا بچیس ہوتی ہوتی مثال نہیں چھوٹی بچیس یہ جب اتنی ہوگی کہ اس کی شادی کر ہوگا روز چھوٹے پیسے ڈالتا اپنی خواہشیں بھی کم کرتا شاپنگ بھی کم کرتا اس پر جب میں پیسے ڈالتا پیسے جمع ہو جائیں گے میری بڑیاں بھی بڑی ہو جائیں گے اس کی شادی کرتا اس کو امید تھی کہ آپ پڑے سر باکس پڑھ گیا اب اچھی بھی بڑی ہوگی اس نے باکس بھولا بڑی ہوگی تو ان کے ساتھ اب باکس بھولا اس پر تلیجہ پیڑھ لیا ہے اس نے دیکھا کہ جتنی نوٹیں اس کے ڈالی تھی اس لگلی کے باکس پر ایک سراغ رہ گیا تھا اس سراغ سے دیمان داخل ہوئی اور وہ تمام نوٹیں کھا گئی تمام نوٹیں زائے گئی جب سوچئے اس بندے کی جیتے آپ نے اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کتنا افسوس ہوتا اس کی مہدت بڑی ہوگی میں نے باکس کو چیکیو نہیں کیا ایک سراغ میں بڑ کر دینا تو میری کمائی بچ جاتی اترے سے سراغ نے کتنا افسوس ہوتا اچھی بڑی ہوگی ہے مگر پیسہ ایک نہیں ہے یہ کم افسوس ہے ایک بندہ جب نمازیں پڑھتے روزیں رکھ کر عبادتیں کٹھ کے اللہ کی بارے بار بچ جاتے ہیں آپ سے مجھے بہت سارے نمازیں اندر آ رہے ہیں بہت سارے حاجی بھی ہوگی زکاہ کی پوری دیتے ہوگی بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں اب بندہ بڑے اتنار کے ساتھ اللہ کی بارے بار میں قیامت کے دن پر حاضر ہو اور اس پر یہ کہتے ہی جائے کہ تمہارا کوئی عمل بگو نہیں تمہارے سارے عمال زیرو سوچو اس دن کتنی بھسرت ہوگی کتنی تقلیف ہوگی کبھی سوچا آپ نہیں جاتے ہو آج اس بندگی زیرو اس کے پاس تو دنسلا چانس ہے ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی تھی پھر کمالے کا قیامت کے دن جب پتا چلے گا تو دنس مہتنا چانس کو اگر پنٹی بھر اکی آن کمانے کا چانس نہیں ہوگا حالت آپ زیرو اپنے دن پیار ساری بار موضوع حالتا جہاں دنگیعہ ضرور کیجئے مطلب اس کی حفاظت بھی کی آپ نے اپنی گاڑی کی حفاظت کی ہے اپنے پیسوں کی حفاظت کی ہے اپنے بچوں کی حفاظت کی ہے اپنے نیکیوں کی حفاظت کی اپنے آمار کی حفاظت کی اب آپ کہنے کے لئے ایک پر نیکی اترنا کشکر میں دوسرا موضوع لے کر آگا ہے کہ اس کی حفاظت بھی کھنی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں آج آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے بتاؤں گا کہ وہ آمار جو کرنے سے دیکھیں گلال لاتی ہے شیطان پر شیطان کو سمجھے یہ کوئی چھوٹا انیمی نہیں ہے یہی زبر بیگس تہلیمی اور قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَجُمْ مُبِيرٌ بے شک شیطان تمہارا کھلا نشکر ہے یہ پہلے بڑے کیا کوشش کرے گا پہلے کوشش کرے گا کرتا ہے کہ بندہ گناہ پڑے بڑے 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 شراب پیے بدکاری کرے چوہ کرے نمازیں نہ پڑے بڑے چوہ کرے گناہ پڑے جاتا ہے اب جب یہ دیکھتا ہے نہیں آگیا تو نمازی آہد ملی ہمیں شراب پیتا ہے نہ بدکاری کرتا ہے نہ چھوہ خیرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے روزے بھی کرتا ہے مانتا ہی نہیں یہ ہارد ہی مانتا یہ نیکیوں کے برباد کرنے کی پلانی کرتا ہے کہ بھلے کر لیں یہ نیکیاں اس کی نیکیاں پکر نہ ہو اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں آپ اس طرح پہ ہی جاتے ہیں ہم آخر میں سبت میں جیت گیا نماز پڑھ لی اوکے شیطان کو عرابیہ داڑی رکھ لی صلاح شیطان کو عرابیہ حج کر لیا شیطان سے جیت گیا نہیں till the last breath آخری ساز تک میرا اور آپ کا عصر قابلہ جاری رہے گا یا جخنا اتنا مردود ہے حدیثوں کی الفاظ ہیں روایتوں کی الفاظ ہیں یہ موت کے وقت سکرابی آلم نے بندے کے سامنے آیا اپنے قریبی رشتہ داروں کی شکل کریں اور آکر کہے گا کہ بیٹا کیونکہ مردود ہے تو ماں کی شکل میں آئے گا کہ بیٹا مرنے کے بعد مجھے پتہ چلا اس طرح آپ اچھا مذہب نہیں ہیں عیسائی ہویا اب بتاؤ بندے پر سفر آپ کا حال ہو ماں نگر آئے سامنے تو یہ ماں نگر آئے سامنے یہ اتنا ملکون ہے سمجھو ہر موتی پر آپ کی نیکی کلنا کئی سے کبھی کروانے میں کوشش کرتا اتنا مکار ہے ایک بار اللہ تعالیٰ کو قدر میں آرام کر رہا کہ قدر کا موقع کسی نہ خائر آئے آپ جاگے دیکھر کون ہی جس نے مجھو کھایا اس نے کہا شیطان حضرت کوئی نہیں شیطان پخشے قدر کے جو کھائی لگتے ہیں آپ نے کہا شیطان کہتا ہے حضرت بات یہ کہ کل آپ کی جمعان چلی گئی آپ اتنا جمعان قضاء ہونے پر روئے کہ میں نے فرشنوں کو آپس میں گفتگو کرتے سنا کے اللہ نے آپ کو تو مجھے خوافہ آج لیے میں آپ سوتے رکھے اٹھ کر پھر روئیں گے پھر ساتھ ساتھ نمازوں کا صلاب لے جائیں گے اٹھ کے ایک ہی پڑھ لیجئے یہ اتنا مقعہ آ رہے ہیں یعنی ہماری کوئی بھی نیکی چپ کروانا چاہتا میں نے یہ ریالائز کر رہے ہیں ہمارا اینیلی کتنا اچھا پھر ایک تو خطرناک ہے دوسرا ہم اور آپ اس کو یہاں سے کرتی ہوتے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو دیکھ جائیں ابھی تھکیے میں اور آپ سو جائیں گے مجھے ہی سو جائیں ٹھیکھے اینیلی بڑا مصموث ہے اس کے تیاری بھی مصموث ہوئی چاہیے اب کو کون سے کام ہے کہ جس سے آمان ضرور سب سے پہلی چیز جو موسٹ امپورٹن ہے سب سے امپورٹن ہے دیکھیں یاد رکھیں ایمان جو ہے جانا اس سے کمکی شنگ پھولی ایک بندہ سال ہی سندگی روزے لگتے ہیں سال ہی سندگی نمازیں پڑھے انتقال اس کا ایمان کے ساتھ نہ ہوتا کام آئیے روزے نمازیں کچھ نہیں پاسپورٹ پسپورٹ ہی نہیں ہے تو جب دکھر سے جائے گا ایمان لے کے دنیا سے جانا یہ بہت امپورٹن ہے اب ہو سکتے ہیں کوئی چیل آئے گیا مسلمانوں اب ایمان کی یا فکر کرنے ہیں یہی بڑا شکران کا بار حدیث کا مضمون یہ ہے تریبیٹی کے حدیث حدیث پاک فرماتے ہیں کہ بعض لوگ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس کا مضمون سپری جلال کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں ایمان والی زندگی بلانتے ہیں اور مسلمان ہی مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سبوہ اللہ امیلو برشتر آنے کے مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں امیلو برمانی ہی آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ کفر پر پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی کروڑوں کو بلنیاں جی میں مسلم پیدا ہوتے ہوئے ویسی ہوتے گی اب تیسری قسم بھی سنیے تبیہ پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں مسلمان اور مالی زندگی بلانتے ہیں اور فرمایا کفر پر کن کا اعتقال ہے اللہ مزید راہے ہیں اللہ ایمان ٹلے گی کیاں آپ قیامت قبر میں ساتھ ہوتے جائے گی اس پر فکر کرنی ہوگی پھر فرمایا کچھ لوگ کفر پر پیدا ہوتے ہیں فورت کچھے گئے ہیں کفر پر ہی زندگی گزارتے ہیں مگر ایمان پر ہوتا خاتمہ ہوتا ہے ایسا بہت سارے آپ نے سامنے کہی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں کل مجھے ایمان صاحب بتا رہے ہیں جب یہ ہمارے امکاب نامے والا درم مسلمان ہو جائے ہیں جب مسلمان ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ون میٹری فیر نہیں ہے جب غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو مسلمان سے بھی ایمان جا سکتا ہے اس کو ذکر کرنی ہوگی ابھی غوث باقی باتیں کر رہے ہیں بیران پیر سہیدی غوث سے آزم کتنی بڑی شخصیت ہے خود غوثے بار فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے عید کا دن ہے عبدالقادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جو اپنا ایمان سلام علیکل دنیا سے کر رہے ہیں بیران پیر کے رہے ہیں تو میں اور آپ کو کسی شمار نہیں نہیں ہے لیکن کبھی ایمان سلام آئے ہیں یہ خیال آیا بندہ رات کو اٹھ گیا ہو یہ تو ہوتھ جاتا ہے گاڑی کھڑی گئی وہ پیسے نوزل ہوگی آئی ہے یہ تینچر ہے کبھی یہ خیال آیا کہ ایمان میں ساتھ لے کر جا ہوں گا کہ نہیں میں عید کا دن تھا بڑا مشروع پاکیا آپ کے سنا ہو مدیدوں کے لوگوں کو ملکہ چاہتے ہیں عبدالقادر کے پاس سکتے ہیں عید کی مبارک پاس دن پر درمازہ کھٹایا گیا درمازہ بھلتا تھا درمازہ دیا آپ کو ناسو اے عمر اید کا دنوں رو رہے عید تو ہوں کے لئے کہ جس کے لوگوں سے قبول ہوئے گئے کیونکہ نمازے قبول ہوئے عمر نہیں جاتا اس کے لوگ سے قبول ہوئے گئے عبادوں میں قبول ہوئے گئے ہمارے مزرگوں میں تنا سوچے خدا تھا خود نبی پاک کی وہ دھوا شاید آپ نے سنی ہو یا قلب من قلوم سب بھت قلبی علا دین اس کو مانا کیا ہے اے دلوں کو پھیرتے والے ہمارے دل کو پر دین پر ثابت کرنیے تھا یہ دعا کرتے رہا کریں اسی ہے اس دعا کو یہ ایمان کی سلام دین کی ہوئا ہے فکر کریں گے تو ایمان سلام مدرے گا فکر ہی نہیں ہوگی اب ایمان جاتا کیسے گناہوں کی آگا تھا جو روز شیطان کی مانے سبا اتنی بدر قضاء کر دیتے سارا دن نمازیں نہ پڑے حرام کمائے حرام کاریاں کرے اس کی ماننا ہے شیطان کی ماننا ہے دیر ہے کہ مرد ورنی وہ شیطان کی ماننا ہے شیطان کہہ گا حسن پان سڑ جا وہ کھٹ دائے کیونکہ روز ماننا ہے اور جو روز شیطان کی دھوکراتا ہے جو روز شیطان سے رہی گر رہا ہے روز جیتا ہے انشاءاللہ مرد ورنی شیطان کو ہرا کر ایمان سلامت دے گا اللہ تعالی کی مشیر کہ کیا ہے ہمارے بارے میں نہیں جانتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی کی ایمان اور آفیت کے ساتھ مدینہ مربرا میں مانا ہوں یہ کہ اب بھی زبان کبھی ہوئے لگاؤں ملی ہوگی یہ آج کل لطیفے گانے میں ایسے فرمی گانے بنا دیئے گئے کہ بندہ اس کو کسی کی پوجا کرتا ہے کسی کو خدا مانتا ہے کسی کی سکھتے کر رہا ہوتا ہے کاموں کے اندرے یہ زبان مدرازی ایمان چھین دیتی ہے یہ کمیڈیئنز جنس میں لفیقے سنای جائے ہیں یا کبھی فرشتوں کبھی جہنم کبھی جندت تو لوگ کہہ کے مائے رہے ہوتے ہیں نہیں میکنی جس کا میں شروع میں بنا دیتا ہے یہ زبان بڑی ناظر چیز ہے یہ غلط چل جائے ایمان سے باہر میں جاتی ہے تو مذاہر میں اللہ اس کے حسول صحابہ اولیاء جندت دوزر فرشتوں کے مذاہر میں ہماری اوقان نہیں کدھر زبان درازی کر رہے بھائی 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 تو یہ ایمان کی اس کو حفاظت کی خریر ہوئی نا وہ اس کی کیوئر کی فگر پڑے کر دیتا ہے دوسرا آمال جس سے ایمان برباد ہوتے ہیں جس سے آمال برباد ہوتے ہیں پیاری آقا علیہ السلام صاحب فرماتے ہیں اس کا مضمود ہے حسد نیکیوں کو اس طرح خواہ جاتا ہے جس طرح آم لکڑی کو خواہ جاتا ہے یعنی سارا دن نمازیں پڑھی ہیں شام کو حسد کیا ساری نیکییں چلی گئیں اور یہ ایسی فیماری ہے جس طرح مسلمانوں کے دلوں میں خوشی ہوئی ہے جس کو دیکھو اس کا شکاہ حسد ہے کیا حسد کہتا ہے کہ اس کی بندے کو کوئی نیمت یہ ملے اور حسد کرتے والا کہیں کہ اس سے چھت کر کوجھے مل جائے نہ ملے تو اس کی برباد ہوتا ہے کتنا گھتا دل ہے حسد اور جو حسد ہوتا ہے پیان رکھنا وہ دنیا میں بھی جلتا ہی رہتا ہے اس کو تقریب ہی رہتا ہے جسی حسد ہے وہ ترقی کرتا ہے یہ ترقی کرتا رہتا ہے وَتُوَعِزُ مَنْتَشْرَا وَتُوَزِلُ مَنْتَشْرَا تو کسی کا برا چاہو کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ اسے حسد دے رہا تو ہوتے کون ہو لیکن آج بہن سے حسد ہے بھائی کو بھائی سے حسد ہے دوستوں کو دوستوں سے کہتا کوئی نہیں ہے سامنے بڑا اچھے بلتے ہیں اچھے بڑا اچھا لگا ہوتا گھر دیکھیں باہر دکھیں گے نئی گاڑی کو دوس میں کنا پھر مٹھائی بھی کھانے گے میں کہ پہ کیا گاڑی نہیں ہے کونسا موٹر ہے یہ تکریف ہو جائے سوچو جا کسی کو نحمت ملی ہے ہجو میں تقریف ہوئے تھے آپ کو بتائیے تو حسد کرنے والا عباسی دلی ہے کس پر آرگومنٹ کر رہا ہوں مجھے بتائیے حسد دینے والا کون ملکہ جواب دی شہرد دینے والا کون دولت دینے والا کون دوسر دینے والا کون اولاد دینے والا کون دنیا پر مقام دینے والا کون جب سب دینے والا انہ ہے تو کسی کو ملتی تو بھی کا تقریف ہے رب نے دیا اونے پرابلم ہے علماء کہتے ہیں حسد کرنے والا سامنے والے پر نہیں اللہ پر اعتراض کر رہا ہے کہتا نہیں ہے مگر اس کا جو مقصد ہے کہ یا اللہ کیوں نے اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کدر سے جیے گا روشت کدر سے جیتے گا اچھا پھر یہ حسد ہی نہیں ہوئی بڑھا ہے کہ جس سے حسد ہونا اس کا بچار ہو جائے تو خوشی ہو جائے مطلب کہتا ہے اس کو بھی نہیں ہوئی مطلب کہتا ہے اس سے بڑا جس کا دل ہو جا جو مسلمان کی تقریب پر خوش ہو رہا ہے اور مسلمان کی نعمت پر اس کو مطلب ہو اتنی یاد رکھو ساری دنیا مل کر کسی کو گرانا چاہے کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے ہاتھ پہ آپ کچھ بھی کر لیں آپ جلدی رہے لائیں گے وہ ترقی کرتا رہتا ہے ہاں اس کی دوسری بہت خوصورت قسم ہے وہ ہے رشت جو جائے سوئے ہیں حرابین اس کو خبتہ کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ کسی کو نعمت ملے آپ دعا کریں یا اللہ تو اس کو بھی مجھے بھی نہیں ہوئی بہت اچھی بہت ہے کوئی حرصت ہے یا اللہ اس کو بھی اور دے مجھے بھی نواز دے یہ ٹھیک ہے کس کا چھیندے مجھے مجھے دنیا ہے مجھے ناملہ تو اس کا برباد ہو جائے یہ بہت گلدی گلدی آنے یہ کتنی ہوئی ہے ملکیوں کو میں نے کہا ملکیوں کی حفاظت کرنی ہے یہ وہ اقارتی ہے یہ حسد پان کرتا ان کیوں کو بہیا آگیا جائے یہ بندہ دنیا میں پرشانت سے جب سے حسد کرنے والے ہوتے ہیں ان کو چیک بھی نہیں آنے کئی لوگ لیتے ہمارے ہاتھ پر سہتے ہیں پرچی دیتے ہیں نید نہیں آنے سکون نہیں یہ جس کو سکون نہیں ہے اس کو نید نہیں آنے وہ چیک کرے گا اس کو کسی نہ کسی سے حسد ہو لیا وہ کسی نہ کسی کے بارے پر نیگٹیو سوچنا ہے کیونکہ جب کسی کے بارے پر نیگٹیو چلتے رہنے تو آپ کو چیک نہیں رہے گا آپ سکون میں جب آسکتے ہیں جب دل کو حسد سے فارغ کریں حسنِ ذن پیدا جائے سب کا بھلا سب کی خیر سب کے غیر میں اپنی خیر یہ ذہن پر آنے کوئی آپ کو کہے نا بھلا کا کام پڑھ گیا یعنی اللہ حسد ہو دے بھلا کی فیکٹری حقہ اسے اور دے آپ سب کا بھلا چاہو انہا آپ کا بھلا پڑھ گئے آپ کسی کے لئے بھلا سوچ ہو گئے خود بھلا پڑھ جاؤ اور اسی وجہ سے دوستیاں ختم ہو گئیں پارٹرشن ختم ہو گئیں رشتہ داریاں ختم ہو گئیں آج ساتھ بیٹر کھانا کھانے مگر دل ساتھ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں میں حسد پالا ہوتا ہے دلوں میں مرد بمانی ہے دلوں میں کینہ ہے پخز ہے کدر سے وہ آگے پڑھیں گے یہ میں کور آپ کو وجہ بتاؤں دوہ سالے سالے پہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وہ مز ہی نہیں آتا قرآن بڑھتے ہیں ایک تو رکوں کے بار دین آلے گل جاتے ہیں دعا کرتے ہیں آنسوں نہیں نکلتے ہیں What is the problem میں آپ کے problem بتاؤں ہوں دل ہے یہ پیالے کی طرح ہے باؤ موٹی ہے آپ ایک پیالہ لیں خوبصورت سا اس پہ پہلے ڈالے کچھ گندگی ناپاک چیزیں اب اس پہ ڈالے روز کا اس پہ ڈالے میں کیا بنے گا کہ دودھ اچھا ہوگا ناپاکی ہو رہا ہے آپ کہیں کہ دودھ مدلی پاک کیوں نہیں ہو رہا مٹھا کیوں نہیں ہو رہا ملدار کیوں نہیں ہو رہا کہ کیا کہ اکرم اللہ کی رہت نہیں ہے پھر اس دلدگی کو لکھالنا پھر دودھدار پھر دیکھتے ہیں دودھ کیسے چمکتا ہے ہم سب کا problem ہوئی ہے ہم نے اپنے دلوں میں بہت ساتھی دلدگی نہ پا دی تھوڑا سا حسن رکھا ہے کہیں طلب کنشما ہو کہیں ریاکاری ہے کہیں دکھلاوہ ہے کہیں دوپس ہے کہیں مسلمانوں کے لئے نیکٹ اپروچ ہے دل گھلتا کر دیا اب نمازیں نہیں پاڑھیں نماز میں مزہ کیوں نہیں آرہا سردوں میں دوسر کیوں نہیں مل رہا اوہ بھائی آپ اسی گھلتے دل میں دودھ دال رہے ہیں نور دا کر رہے ہیں دیکھا نہیں مل رہی پڑھ کر اپنے سینے کو باپ کر دو انشاءاللہ آپ کا سینہ عشقی رسول کا مدینہ بن گا ہر سجدہ آپ کا رکوہ غلط کرے گا ہر رکوہ آپ پر ہوگے آنسوں نہیں رکھیں گے آنسوں نہیں رکھیں گے آنسوں نہیں رکھوں گے پھر لگتا رہے گا پرابلم یہ کہ ہم دنوں میں ہمیں گتگی پانی ہوئی ہے خدارہ پاک کیجئے اب آپ کو اس کا چھوٹا سا ٹیسٹ پیج کے پاس بہت سارے عمال ایسے ہیں امشان رب نے زندگی دلی تمہیں اور اسی بیان کے وزیر بنا ہوں گا کہ کہ احادیث کے ذریعے وہ کون کون سے آفال ہیں جس سے ہماری نیکیاں بربار ہوتی ہیں لیکن حسد باقی یہ بہت ضروری اس کو ڈسکس کرنا ہے اب اس کو چیک کرنا ہے پہلے ٹیسٹیں کریں اپنا دیں آپ کو اپنا ٹیسٹ کرنا ہے کون ہے ایسا میرے دوستوں کو میرے رشتے طرف میری مارکٹ کے لوگوں کو جس کی جب تعریف ہوتی ہے یہ ٹیسٹ ہے پہلا دوسرا ٹیسٹ ہے کون ہے ایسا جس کو جب بھی ترقی ملتی ہے مجھے بہت نہیں آتی ہے پھر آکر کہنا ترقی پا گیا تو مجھے پروبلیمز دور جاتی ہے دنی دنے بولتا نہیں ہوں بولنا بھی نہیں کسی کو خود ہی ٹیسٹ ہے تیسرا کون ہے کہ کوئی بندہ آکر اس کی تعریف کہنے تو میں کہتا ہوں کہ اور بات کون ہے ایکی موز ہوئے تمہارے پر جب دل ہو اس کی تعریف نہ لگتا ہے اس کی تعریف اچھی نہیں لگتا ہے there is something problem کون ہے ایسا جب سامنے آئے تو ملوں میں کچھ ہی نہیں چاہتا خود ہی نہیں چاہتا خود ہے ایسا کہ جب اس کا نقصان ہو جائے تو اس کو خوشی ہوئی یہ وہ لیورٹیو ٹیسٹ ہے جو خدارہ اپنے ساتھ کہیں دیا ہے چھپانا نہیں سکتا چک کرو کیونکہ حسد ایمان برباد کر دیا نہیں ہے حسد نیکیوں کو خواہ جاتا ہے اگر آپ کو احساس ہو جائے ہاں یار فناہ حق نہیں ہے جس سے ہو گیا ہے کوئی بات 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 ہو گیا ہے نا بتائیں نا کسی کو اب اس کا الاج سننا ہے احادیث میں ماشاءاللہ علماء نے لکھا ہے احادیث میں بیان ہے سب سے پہلا الاج حسد اکر ترقیبت موٹ اپر جو دل کی بیمانی آیا سب کا الاج بلکہ ساری گناہوں کی بیمانیوں کا الاج جسمانی بیمانیوں کا الاج جو گئی ہے وہ ہے دعا ادعا اور مخفل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے ادعا اور سلاح حقم دعا مومن کا حدیار ہے ادعا سے مانگونا یاد کر جنہیں دل کو پاک کر جنہیں دل صاف رہا ہے اکیلے سے گھٹ کر رو رو کر اللہ سے حفظ کرو یاد نا فس گیا ہوں انہیں حقبور آ گیا ہے دکھلاوہ ہو گیا ہے مالک کیوں پاکتا ہے وہ چاہے دوکتوں کوئی طرف اس کی قلب کے کبھی نہیں ہے تہلہ علاج ہوا ہوا دوسرا علاج ہوا لیکن اس کے بعد علاج بار اچھا ہوا ہے وہ یہ ہے جس سے حسد ہو گیا اس کے لئے دعا ہے یہ آپ کے زندگی کے سب سے مشکل جوا ہوئی ہے لیکن یہی دلت لگتا ہے یہ مدینی دلت پہ ہے دعا کیا کہیں آپ کو کسی کی شہرت سے تقریب ہے کسی کی دولت سے تقریب ہے کسی کی عزت سے تقریب ہے آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کو اور دعا ہوا ہے میں اس کا نبیدہ بتاتا یہ مشکل جاتا ہے دوسرا تیس رات 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 آپ اس سے ملاقات کریں خود جائیں اچھا سا توفہ دیں اب آپ دنگا یہی تو علاقہ ہے آپ کا دل صاف ہے اچھا سا خود صورت سا کوئی تک لیتے جائیں اچھے سوپی اس دن میں آپ کو دعا دینا دعا ہوں میں آگا اچھی بات ہے مشکل ہے دل صاف بیمار ہونے کے میں ہوں یاد رکھی گا یہ حسد آپ کیلئی پر بات نہیں ہے اس کیلئے خودی ہے تو آپ توفہ دیں دعا کریں آپ آپ کو بڑا کر دیں گا اور مال پڑ گیا آپ کہا کہ میں بھی تو دعا کرتا ہوں اس لئے پڑ گیا میں نہیں کہا آپ کو بھی دعا کر رہتا ہے آپ کا دل صاف رہا شروع ہو جائے مجھے آپ کو اپنے دن کم خود علاج کرنا ہے کیونکہ مجھے اپنی نیجیاں بچاتے ہیں ایک اور آخری غلطی بتاتا ہوں ماشاءاللہ بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو انیاد دیتے ہوں گے صدقہ کرتے ہوں گے خیرات دیتے ہوں گے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہوں گے یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ہمیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی خیرات کے صدقہ دینا ہے کبھی اس کو چکھانا نہیں ہے قرآن کہتا ہے یا ایمال مردین آمان لا قبر تیروب صدقارتکم دل مندی والدادا اے ایمان والو دیکھو یہ وہ آیت میں بیان میں کہہ رہا ہے اسی مقامات ہیں اے ایمان والو ہر آیت میں کوئی رہوئے محسن نہیں یہ وہ ایک آیت ہے یا ایمان والو اپنے صدقے باطل احسان رکھ کر اور عزا دیتا ہے تکلیف دے کر یاد رہی ہے کہ بچے کی شادی کرائی تھی بھول گیا تجھے دھر دلائیتا ہے جو صدقہ نے نیا نیا آئیتا نہ ہم نے کس نے دلائیتا ہے تجھے کردہ کس نے دیا تھا یہ سارا پرواہ تکلیف ہے یہ وہ غلطی ہے یہ وہ نیکی کر کے زدانہ ہے وہ صدق پرواہ بلکہ کھڑتا اور مناگار ہوتا ہے کبھی ایسا نہ کرنا کسی کو دے کر کبھی آپ نے کسی کی مدد کی لیکن قسم ہی عزتہ کی مہربانی ہے جب کوئی صدقہ دیا کرو نا زکاة دیا کرو ساتھ ایک سجدہ شغل بھی کیا کرو تو یہ عزتہ تیری مہربانی دینے والا منایا مانگنے والا نہیں منایا ایک ہنشیاری میری جو میں دے رہا عزتہ کی مہربانی مجھے بانتے والا نہیں منا جس کو آپ دے رہا وہاں بھی ہو سکتے تھے آج گاڑی سیدھر پر کرتی ہے ہمارا بائپر سے کوئی شیشہ ساتھ کرتا ہے کوئی دروازہ کھڑا ڈا کر پیسے مانتا ہے ہم بڑے دخلے کر کے لیچے ہوتار گئے ایک سکھا دے رہتے ہیں کبھی سوچا کہ اس کی جگہ میں ہو سکتا تھا میری کیا گاڑی یہ ہو سکتا تھا اللہ کی مہربانی جس نے مجھے گاڑی کی ہے جس نے مجھے دینے والا بنایا دیکھ کر دراتے ہو دیکھ کر سکتے ہو دینے والا جس کو دینے کا اس کی مہربانی ہوں سے لینے آیا ہمارا صدقہ لے گیا ہماری زکاة پوری لے گیا ہم اس کو تکلیم دیں اور تکلیم دیتے ہیں لو وہ بچارہ مزبور روکا رہ جاتا ہوگا لیں کچھ نہیں کر سکتا میں ایک شخصیت سے ملے گیا کراچی میں بہت بڑا بزنسمنٹ تھا چائے دے کے لیکن بلازم آئے گا بات کچھ بھی کچھ اور سر رہت لے اچانا کو اس نے کہا رسول کو مہروخ بوڑا بولا یہ تیرا بلازم ہے اس کے بچے کی شاہدی آنیاں اس کو مجھے بڑا گیا میں اس بلازم پر چہرہ دیکھتا یا اس کو ٹھپڑے ٹھپڑے دیل ہو رہیا ہوگا کہ اچھا جب مجھے بڑا گیا کہ سوچتا ہوگا کہ اچھا اللہ مجھے بھی پیسے دیکھتا کہ مجھے کسی بھی آکے معاملہ دیکھتا ایسا ہے برباد ہو جائے گا صدقہ کوئی فائدہ نہیں قرآن کہتا دیکھ کر اللہ صدقہ لکھتا حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی بی بی آئیشہ کا نکہ بتاؤں اور آپ کیا کرتی تھی اپنے غلام کو صدقہ دے دی کہ جاؤ صدقہ دے کر آؤ اور جس کو صدقہ دینا نا اس سے دعا مت کروانا یہ سنو کر اپنی باری کو آت کرنے جائے بعد ہم کرتے کیا ہے جتاتے نہیں ہیں لیکن اگر کسی کو کھر بنا دیا اگر کسی کی بچی کی شادی کر دی دل میں تمنا ہوتی ہے اگر جاؤں گا تو میرے پر بہت سپیشل جیسٹ ہے یہ بھی تو تمنا ہے نا بدلہ لینے کی عمرے پر کسی کو بھیجا ہر چپکر میں میرا نام دے کے دعا کرنا کیوں میرے پہ جائنا میرا نام کا عمرہ کرنا حج کرنا تو میری نام کا کرنا آج جگہ سے مجھے فون کر کے بتانا بہت سے دیکھر بندے سکتے ہیں دیکھر فانی کو کہا اللہ سے مانو تو دیکھو محمد الروم علی کہتی ہے جس فقیر کو دینا دعا نہ کرانا اچھا ہے جب وہ فقیر دعا کردے گا تو وہ دعا نوٹ کر کے آنا سنرو آپ کا حرام جاتا کسی فقیر کو صدقہ دیتا وہ مثال دیتا وہ چار دعائیں کرتا آپ کا حرام کو چار دعائیں دوٹ کرتا آکر اپنے حضور تو کہتا ہے حضور یہ دعائیں کی ہیں آپ ہاتھ اٹھاتی وہی دعا اس فقیر کے حق میں کرتی ہوں اور فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہوگیا سبقے کا سواب اللہ سے آئے گئے اللہ 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 آپ تو جو نے اس کا بدلہ چاہیے سلام کریں مجھے تیرا ملازم کیوں کہ میں نے اس کا قرضہ دیا تک کیوں آپ کو قرضے کے بدلے سلام چاہیے کیوں آپ کو مہربانی کے بدلے انسان چاہیے کیوں آپ کو جناب سبقے کے بدلے کوئی ریموٹ چاہیے یہ تو آپ نے واپس لے گیا نیکی کریں اللہ سے اپنے اپنے امید رکھیں اللہ سے سرے کے امید رکھیں جو لوگ دنیا کو دکھانے کے لئے نیکیاں کرتے ہیں لوگ واہ واہ کریں میں مسجد میں پیسے دوں امام صاحب تو پرچی آتی ہے حالی صاحب کے لئے فراز دعا کریں آج کا لندل فرنہ حالی صاحب کی طرف سے کیوں آپ چاہتے ہیں میرے نام کے احلاق ہو میں جانوں میرا حضور جانتے ہیں ایک سوال آخری سوال آج کے بیان کو تک نوک رکھیں بہت ساری باتیں اس پروپنگ پر دیکھیں چلیں انشاءالو پر توقع دلے گا میری اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں beautiful and important question یاد رکھنا اور بار بار اپنے آپ سے کرنا میں اپنے ایمید رسول کے سوال کرنا میری اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں جو فقر میں جانوں اور رب جانوں important question ہم تو تواف باد میں کرتے کسی نہ کسی بہانے سے جاتا ہوں میری نیکی ہی پتا چلتا ایسی نیکیاں جو کسی کو بتا نہیں چل سکتی وہ بھی بتانا چاہتے تحجل آپ نے اوڑی اوڑی کیا بتا لیکن کوئی نہ بہانا نہیں کہا بہت تھکا ہوں خیریت دائیں بس وہ تحجل سے اوڑ جاتا ہوں اچھا آپ تحجل پڑھتے ہیں اس کو پتا چل گئے آپ نے تحجل حضرت کیوں آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں آپ نے کتنے ہچکی ہیں آپ نے کتنے عمرے کی ہیں آپ کتنے روزے رکھتے ہیں ہم تو پانچ کلٹ بیٹھے تھے تو پندرہ سال کی نیکیاں ننوالے ہیں دو آزار میں ہچکی آتا اللہ نے بڑا کرم کیا ہر سال رولے پہ جاتا ہوں یہ پناہ مسجد بھی اللہ کی رحمت سے میں نہیں بنائی ہے بس اللہ نے بڑا کرم کیا ہے سال میں تیم بہینے رجب شامان روزے رکھتے ہیں میں کس نے کہا آپ کو اس سے بتانے گا تم کو دس سال پرانی نیکی یاد ہے کنچود بولا تھا کوئی یاد ہے آج صبح بد نگائی تھی کوئی یاد ہے گناہ یاد نہیں ہے نیکیاں پرانی بولا نہیں یاد رکھی ہوئی ہیں اللہ کے بطلوں کدھر جا رہے ہیں ہمارے مجددانے بھی نیکیاں کر کے بھولتے تھے گناہ کر کے اگر غلطی ہو جائے تو سارے زندگی روھ دیتے ہیں ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں گناہ یاد نہیں ہے نیکیاں ہم سے پچی سال پرانی بول سلام آپ کو گنوا لے ہوئے ہیں اندر جا رہے ہیں یہی کی محبت ہے کہ نیکیاں برباد کر دیتے ہیں نہ بتائیں کسی کو میں جانوں میرا رب جانے پرشتوں میں ایک بار بحث چھڑ گئی ہے اللہ کی سب سے طاقت پر مخلوق مانسی ہے کسی پرشتے نے کہا اللہ کی سب سے پاورفل مظمو پہاڑ ہے اللہ نے پہاڑ زمین پر کارے ہیں زمین ساکر ہو گئی تو اس لئے نے کہا نہیں لوہا ہے لوہا تو پہاڑ کو نہیں کار دیتے ہیں اس لئے نے کہا نہیں آگ ہے آگ تو لوہے کو بھی بگرا دیتے ہیں چواتے نے کہا پانی ہے پانی تو آگ کو بھی بجا دیتا ہے اب اللہ نے کہا نہیں ہوا ہے ہوا پانی کو آگے لے گا پھرشتوں چندہ کی بارتا میں اس کی مالت نہیں بتا لے گا تیری سب سے پاورفلہ تیری سب سے مضبوط طاقت پر مخلوق مانسی ہے سنو اللہ اشار صرف ہاتھ ہے میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو ساستا اچھا یہ ہے بھی مشکل جب ہی تو پاورٹ ہو رہا سب سے مشکل کہا میں پیٹ میں درک شروع ہو جاتا ہے نا نیکی کر کے ٹینچن شروع ہو جاتا ہے میں بتاؤں کیسےیں کوئی راستہ آکھ میں بہانہ آکھ میں میسیجھ سا کسی طریقے سے بتاؤں دو ہوا بھی کیا کہوں بھلا تو نہیں ہوں گا یہ فیس ببک نے آگیا تو اور بیڑا بڑک کر دی ہے ہر چیز شیئر کر دی اب آپ سوچ دیجی یہ نیکیاں کہیں برباد تو نہیں ہوتا دیکھلاوہ تو نہیں ایک تو سبجہ ہونا ہے ہم میں تنے کمزور ہیں ایک تو نیکی ہوگی نہیں ہوتا ہے اور ہو جائے تو سوڑنیں شاید کہتا ہے نا نفسِ بدکار میں دل پر یہ قیامت توڑی نفسِ بدکار میں دل پر یہ قیامت توڑی عملیں نے کیا بھی کچھ آنے نہیں دعوت اسلامی کا مدری محور یہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہے جو نورمالی بیانات میں نہیں ہوتے جو نورمالی آپ کو سنتے ہیں ہمیں بھی نہیں بتاتا یہ جو میں باتیں کرتا ہوں مجھے بھی نہیں بتاتے کیا نیکیاں بھی بچائیں بھی سجدہ کر لیا نماز بڑی باتیں نہیں بتاتا کسی کو لیا کیاری نہیں کرتی دخلابہ نہیں کرنا تککل نہیں کرنا حضر نہیں کرنا کرنا یہ نہیں بھیبت کیا ہے میں نے کسی کی بھیبت کی اپنی نگیاں اس کے اکانٹ میں ڈسکر کرتی اس سے بڑی بیوکوی ٹوئنسی سجدہ میں کروں وہ روزیں میں رکھوں نمازیں میں پڑھوں اور غیبت اکر کر کے اپنی نگیاں پیچھتا ہوں یہ وہ غلطیاں ہیں کہ کہ آپ اس بہت سالے کو یاد کرو بیس سال بعد سر پکڑ کے بیٹھا گئے وہ سراغ ہی بند کر دیتا تو پیسے بچانے لاتے اے نمازیں بڑھنے والوں اے روزیں رکھنے والوں اے حج رکھنے والوں اے حج رکھنے والوں صدقہ زکاة دینے والوں وہ سراغ بند کر دو وہ راستے بند کر دو جو تمہاری دیکھیوں کو برباد کرتا الحمدللہ داروں اسلامی کے مدنی محول میں بکسلت ایسی باتے سکھائی جانتے ہیں نفس کی ہمارے اعمال محاں اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے اور ہم نساقہ کے اندر یہی محول پردا کرنا چاہتے ہیں یہی میسیج کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں آج اللہ کی رحمت سے مدنی کا افلایا ہوا ہے اور تن قریب انشاءاللہ مزید خملدگین آئیں گے ہمیں اپنا ساتھ چاہیں ہم ہمارا ساتھ دیں گے ہم دل کے پیرانات انشاءاللہ کونے کونے میں مہنے پر مہنے پر مہنے کیا ساتھ دیں گے انشاءاللہ ریکار اس کروں گا آپ اپنی اسلامی کوشش کے لئے پہمدی سے مدنی چینل دیں گے اللہ کی رحمت سے مہینہ آگیا ہیں روزانہ رات سے اپنی مزاد لوگا ستکسلا شکل ہوگی ہے یہاں پاکستان کے آٹھ ساڑھے آٹھ میں شکل ہوگا آپ کی ہمارا خصوص ساڑھے پانچ سے اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ مغرب سے اگر آپ اسلامی پیٹھ جائنا ہے تو ایک گھر 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 گا تک آپ کی اپس اپس اپنے حضرت ہو جائے گا اللہ علی کی زیارت بھی ہو جائے گی اور ہمارا دل بھی اسلام بھنا شروع ہو جائے گا ہماری اسلام بھی ہو جائے گا تو مدنی جمع پرمدی سے دیکھیں اور اپنی نیکیوں کی حقاظت کی فکر کریں اور یہ کتاب بڑی پیانی ہے میں نے بیان کیا اس پر بہت ساری سنے ہیں تو شورٹ کرنا بڑا بندے ہوگئے ایک کتاب کا نام ہی یہی ہے مطلب مدینہ نے جاری کی ہے نیکیاں برباد ہونے سے لچائے جائے خصورت سی چھوٹی سی کتاب ہے اس میں حدیث و قرآن کے ذریعے ساری باتیں دیکھیں کہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہماری نیکیاں برباد کرتے ہیں تو پلیز یہ کتاب اگر یہاں نہیں ہے دعوت اسلامی مہت آسان دہری نہیں پہنچی میں جانت کوئی بات نہیں ہے ایسایٹ پر موجود ہے دعوت اسلامی.net پر جائے فری ڈاؤنلوڈ کر لیں پیسے بھی نہیں لیں پڑھ لیتی ہے ہماری فیز یہ ہے کہ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ لیتی ہے عم حاصل کر لیں آپ کے دل میں یہ بات کر دیا یہی ہماری فیز ہے تو انشاء اللہ پڑھیں گے اچھا پیسے اللہ ساکھی لیکھیں کہ عبادت کی فکر کریں ریاکاری صدر چاہیں اخلابہ نہ کریں اللہ مجھے اور حب دعوت کی توفیق اچھا پیسے اللہ پڑھیں گے اچھا پیسے اللہ پڑھیں گے صلو اللہ پڑھیں گے تو غلامہ فرماتے ہیں کہ جس کو صلو ایمان کا خوف نہیں ہوتا در ہے کہ موت سے قبل موت کے ہوتے اس کا ایمان سرنا کر لیا صلو اللہ پڑھیں گے اور دنال پاک میں اللہ فار و تعالیٰ اکشان ہے یوماند روکتہ اناسیم تی ایمانیم قلب روے جامر تمام مقروم کو ان کے ایمانوں کے ساتھ بلایا ہے مفتیم احمدی مرادہ بادی رنگ اللہ پڑھیں گے اس آیت مبارکہ کی تشریر بیان کرتے ہیں اشیاء سرماتے ہیں شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیان کر کے کسی ایک مرد کامی کو اپنا ایمان بنانے نہ چاہے اور سلسلہ قادریہ کی کیا کہنے ہم فضائط سنتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ روپے شوراہ حاجی عبدالحبیبتہ علی تشریف فرما ہے اور ان کو بیعت کی اجازت ہے کہ یہ امیر حضی سنت کے ذریعے وہ سے پاک امیتہ ہوتا رہا اسے مرید کروا سکتے ہیں تو میں ان سے یہ کروں گا کہ یہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اور سلسلہ آلیہ قادریہ میں داخل بھی فرمائیں اچھا جو دیگر سلاسل سے بیعت کیے ہوئے ہیں وہ بیعت برکت یعنی وہ تعلیم ہو کہ شرط طریقت امیر حضی سنت دامت برکاتوں آلیہ کا فیلان انشاءاللہ وہ سے پاک امیر حضی سنت سے مرید ہو جائے جو اسلامی مرید برطالب ہونا چاہیں اس طرح میں کہتا جانبا بسم اللہ الوحبان الرحیم السلام السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ و السلام و علیاء و صحابی اللہ حبیل اللہ 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 محمد الرسول اللہ 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 سلام وعطا توبہ کرتا ہوں اپنے تمام پچھ لے ناؤں سے اور وعدہ کرتا ہوں رضا شریعت پر چنو پس اللہ اور بری لوگوں کی صحبت سے پچھتا رنگا نماز روزے کی ماں بغنی کرتا تھا والدین کی نا فرمانی جو غیبت چوگلی وعدہ خلافی غالی گلوچ فیمیں ڈرامیں گانے واجے بے پردگی بغیرہ بغیرہ گناہوں سے بچتار ہمار اے اللہ میری اس توبہ جول فرمان اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھتا مرید تو کروں میں خاندانے خانداری شام خادریہ لذبیہ اتھاریہ میں اتھار آپ کے ذریعے سے شیخ کری کر امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ہم کے ذریعے سرکار بغدار وضول مصفہ رسی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ اے اللہ مجھے جناب بہت سے عاظم کے مریدوں میں مریدوں میں تغرور ہمار تل قیامت میں بہت سے پاک کے ظلاموں میں خطا سلام وعنی کیا نور اللہ ایک بات میں کلیر کرتا چاہے دعوت اسلامی صرف قطاریوں کی نہیں ہے دعوت اسلامی تمام آشان رسول کی ہے تمام سلسلے تمام قیلان رسول سب ہمارے سر کے داز ہیں الحمدللہ تمام یا رسول اللہ کہنے بارے تمام آشان رسول دعوت اسلام کی ہے اور جس سلسلے میں ہماری سلسلے کو اور برکر کام فرمائے ہمارے سلسلے کو دین کے کام کرنا اور ترکھی آتا فرمائے ہم سب مل کر شیطان سے ہماری لگائی ہے آپ اس میں ہماری کوئی اقلاب آئی ہے مل جل کر انشاء اللہ یہ دین کی خدمت کرنی ہے سنتوں کی خدمت کرنی ہمارے عمیر رسولت کا ذہن تو اتنا وسی ہے کہ آپ فرمائے صرف دعوت اسلامی سارے بھی ہمارے ہیں لنکہ دعوت اسلام صرف نفیوں کی نہیں اگر کوئی شاہ فائن ہے اور وہ بھی عاشق رسول ہے تو دعوت اسلام اس کی بھی ہے مالکی کی بھی ہے اپنی کی بھی ہے کی مجھے اپنی اور ساری بنیاں کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرتی ہے ایک شرط ہے دعوت اسلامی میں آنے کی دعوت اسلامی والا کہلانے کی دن میں شرسی ہونا چاہا جو صلوکار بار نہیں ہے وہ ہمارے ٹھیک تو یہ دعوت اسلامی والے کے ضروری ہے باقی سالس سے ہمارے ہیں اللہ ہماری محبتوں کو سلام